درودِ پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یاد الحمدللہ الحمدللہ و کفا و سلام علیہ عبادہ اللذین نصطفا خصوصا علیہ سید الورا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا اللہ جی کانا نبیوں و آدم بین التین والا والا آدہی آدہی آلہی و ازواج و اصحابی اتقا اما بادو فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءكم برحان من ربکم و انزلنا و انزلنا الیکم نورا مبینا ان اللہ و ملائکت ہوں یو سلون علن نبی یا ایوہ اللہ 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 سلون علیہ و سلیم تسلیم بلند آواز نال ترود پاک پڑھ لو السلاة بلند آواز نال سارے پڑھ لو یار السلاة رحمت رب برسا یان بی بی آمین 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 رحمت رب برسا یان بی بی آمین 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 اچھا قل سنو تھکے تسلیم بیٹھے ہو اگر تسلیم پڑھ لو زیادہ سواب ہوئے گا سردیاں نماز پڑھے وضو کر تھنڈ پانی زیادہ سواب ہوند سارے رال کے پڑھ لو رحمت رب برسا یان بی بی آمین 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 رحمت آمین برسا یان بی بی آمین 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 بی آمین 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 جبرائیل رب نے خوشی بچ پتر ونڈے قدسی وی دین ودایاں نے بی بی آمینہ دے ویڑے جنت چوہورا آیاں نے بی بی آمینہ دے ویڑے اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنات و بعد حضور نبی اکرم شفی معظم نور مجسم حبیب کبریہ مالک حردو سرا شافع روز جزا نور ذات لم یزل احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیبارگاہِ آلیہ اندر حدیع درود و سلام رز کرنے تو بعد نہایت ہی قابل سلد احترام وارثانِ مہراب و ممبر احبابِ فکر و دانش مسلکِ حقادِ عظیم علماءِ کرام نادخانانِ شریجیسان اور میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگو دوستو ساتھیو اجدہ پروگرام چوتھا سالانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نقاط بزیرے میں دعا کرنا کہ اللہ جنا دوستہ نے اس پروگرام دہتمام فرمایا ہے اللہ اپنی پاک بارگاہ دیندر قبول و منظور فرمائے اور میں گزارش کرانگا کہ جیرے میرے بھائی کھڑے نے اگر بیٹھ جانتے معفل دی رونک اندر مزید برکت آ جائے اگر نامی بیٹھ انتے معفل اندر آئے نے اللہ نے سوابت دین ہے اگر بیٹھ جانتے معفل دے عذاب جیرے نے انہ دے اندر خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا کوشش کرو جیرے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ جیرے بیٹھے ہو ایک بار حد چکے بولو سبحان اللہ میں میرے تو پہلا حقیقت بات ہے کہ حضرت صاحب خطاب فرمارے سر انجی سمجھو کہ میرا خطاب ہے نا تو بات انجی ہے جو میں سورج دے سامنے بطی تے دعا کرو انہ بطی جے بلی ہے نا تے بلدی رہے میرا انجی ہے چاند صاحب ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت اچھا آواز کی تھا میں دعا کرنا کہ اللہ ساڑے علماء اہل سنت دا سایہ ساڑے سیرانتے ہمیشہ قائم و دائم فرمائے میرے سٹیج زینت خطیب پاکستان نقیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری عباس صاحب قادری دامت برکات ملکدسیہ آپ تشریف فرمانے دیگر میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام تشریف فرمانے مہمانان گرامی تشریف فرمانے میں اج جو تو اڑے سامنے پڑھنا ہے میرا انوان ہے وے کہ اللہ نے اپنی وحتت دی کلیچ بے کے اپنے یار نو بنایا کی میں ملاد با دیچے آئے با دیچے آج میں جیڑی جیڑا پروف ہے سر پہی ٹھینہ چوپ کیتا رہے جیدے آستے میری انگلہ نمیاں ہونو سبحان اللہ ضرور راکھے آجے آج میں دسنا ہے کہ اللہ نے اپنی وحتت دی کلیچ بے کے اپنے یار نو بنایا کی میں سجایا کی میں تے زمین تے دوریا کی میں آج میرا انوان ہے بے کہ میں سجیے کھپے نہیں جانا جیڑا انوان میں شروع کرنا ہے میں ہوتے تے بولنا ہے اس تو پہلے جیڑی آیت پڑی یو دہ ترجمہ سن لو فرمایا یا یوہ ناس قد جا اکم برحان من ربکم فرمایا اے لوگو تحقیق تو آڈے رب والوں چل کے تو آڈے والد دلیل آ گئی ہے برحان بمانہ دلیل اور برحان بمانہ موجزہ اپنی گفتگود آغاز نے ایس جملے تو کرنا ہے کہ اللہ نے ایس کائنات دے اندر ایک لکھتے چوبی ہزار کموں بے شنبیہ مبوس فرمائے ہر نبی اپنی نبوفت اور خالق تھی توحید منان آستے کوئی نہ کوئی دلیل لے کے آیا ہر نبی کوئی نہ کوئی موجزہ لے کے آیا کوئی نبی ایک موجزہ لے کے آیا کوئی نبی دو موجزے لے کے آیا کوئی نبی تین تے چار موجزے لے کے آیا پر حسین دا نانا موجزہ لے کے نہیں میرے آقا موجزہ بھن کے آئے نہیں اللہ جنبی نے اعلان فرمایا لوگو اللہ ایک کے لوگ کا پچھے دلیل کی یہ فرمایا توسی یہ سورج نہیں بیندے اتارے نہیں بیندے اچان نہیں بیندے فرمایا پھر جنہیں بنائے نہیں اوہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ ایک کے لوگ کا پچھے دلیل کی یہ فرمایا توسا ویکھے آئے نہیں میں آگے چچال ماری دے پھول بھنگے جنہیں پھول بنائے نہیں اوہ اللہ حضرت سالی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ ایک کے لوگ کا پچھے دلیل کی یہ فرمایا توسا ویکھے آئے نہیں میں اینج کر کے ہوں لی چکی کہ پہاڑ بھی چوڑاچی نکل آئی جنہیں پہاڑ چوڑاچی کر دیئے اوہ اللہ حتیٰ کہ ہر نبی اپنی نبوفت اور خالق تعالیٰ دی وحدہ نیتنو منان آستے کوئی نہ کوئی موجزہ لے کے آیا ہر نبی خارجی دلیل پیش کرداریا تمام نبی خارجی دلیلہ پیش کردے رہے تبجھو ہر نبی خارجی دلیلہ دینداریا لیکن جو تیرے رسول دیواری آئی آپ نے فرمایا لوگو اللہ ایک کے لوگا پچھے دلیل کیے فرمایا مان رانی وقدرال حق بس مینو ویخلو بلدگی پہے پہلے جملے تے ساؤ بٹا ساؤ فیلو جی حق بس سبحان اللہ تھوڑا جہا ہو رچہ بولو سبحان اللہ انہوں میں ساتھا بات صاحب کرنا تھا کہ ہر بندے انہوں سمجھ آجائے ہر نبی آورے تے نبی دا موجزہ اچھا جنہوں سمجھ نہ آنا لگے میرا کارا لینل ٹھیکا ہویا ہے کہ بندے انہوں سمجھ آکے جانا ہے جنہوں سمجھ نہ آنا لگے ہیں جنہوں سمجھ نہ آنا لگے ہیں جنہوں انگلی چکے آجے میں دوری آر سمجھا تھا گا لیکن سمجھ کے تو آٹی میر بنی جایا جے ہر نبی آورے تے نبی دا موجزہ اکے با سامنو اندیا میں پوچھنے دیا سامنے پینڈ کےڑے ہیں ہم نے نے کی جمعیان جمعیان میں نو آنڈیاں چمعیان دا سنڈا ہے سنڈا وہ آکھی جانو بے چمعیان جانا ہے چمعیان جانا ہے میں آکھے یارا جی جو میں ایتھے آیا تھے پائی رہا اندھا جی چمعیان نہیں جمعیان میں کہا پھر ٹھیک ہے جمعیان آلے ہو اچھی آکھو سبحان اللہ ہاتھ چکے کوار بولو سبحان اللہ ہر نبی آورے تے نبی دا موجزہ آورے اجیب ہی سمجھ نہیں لگی مثال دے کے سمجھا دے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آورنے تے دنڈا حضرت موسیٰ دا حضرت سالی علیہ السلام آورنے تے ڈاچی تے اونٹنی آورے ابراہیم علیہ السلام آورنے تے آگ نمرود دی آورے ایک لکھ تے چوی ہزار نبیان چو منوں ایک نبی دیسے ہے جی تے ویچ موجز ہے وہ حضرت موسیٰ دیزہ تے اینج کار کے ہاتھ رکھنا بار کٹنا تے چوزویں تے چاند منگو چمک پینا سدا نہیں چمکیا چالیاں سالنا تک بھی نہیں چمکیا اللہ فرمایا کلیم ہاتھ رکھ ہاتھ رکھیا بار کٹیا تے چمکیا قربان جا تیرے رسولتوں موجزہ وکھرا نہیں جدو آئے جنا چر رہے جس امداز آیا نظر نہیں آیا اے میرے نبی دی شاہر عباس صاحب میرے نبی دے وال موجزہ میرے نبی دے لبو رخصار موجزہ میرے مصطفیٰ دے دندان موجزہ سرکار مدینہ دے زبان موجزہ میرے مصطفیٰ دے دو ہاتھ موجزہ سرکار دے دو بازو موجزہ میرے نبی پاک دے شانے موجزہ سرکار مدینہ دا سینہ موجزہ نبی پاک دا بدن موجزہ سرکار دیا رانہ موجزہ نبی پاک دیا لطا موجزہ سرکار دے قدم موجزہ قدمہ دا تلوہ موجزہ وے نچھا دوئے جڑی جتنی بیری پائیے وہ عرشن اللہ تار کے آن دیئے میں موجزہ نعرہ رسالت نعرہ حیدرین نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينَا اور میں اتاریا طرف تو اڑے کھل مکھلا نور تے ظاہر نور اب آسا میں تین حدیث ہام پڑھنے آنے پہلی پڑھنے ہیں کہ اللہ نے نور بنایا قدم پھر میں دوجی پڑھنے ہیں اللہ نے نور بنایا کمیں پھر میں تیجی پڑھنے ہیں اللہ نے نور تو رہا کمیں جڑی پہلی پڑھنے لگا کتاب تھے پہلی کتاب دارمی شریف دوجی زرکانی شریف تیسری المواہب الزرکانی تے چوتھی مصنف عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق اے وہ اس بندے دی کتاب جڑا حضرت امام بخاری دا بھی اس طعب حضرت مصنف عبد الرزاق اندر احدیث پاک موجود ہے میں سرکار مدینہ دا فرمان پڑھنے تے سیانے بندے ایک وار میرا دل تھنڈا کرنا اس نے کہا چھڑا سبحان اللہ حضرات زبقار روی عبد الرزاق بسانده ان جابر ابن عبداللہ قال قلتو یا رسول اللہ بی ابی انتا و امی اخبرنی ان اول شیئن ما خلقہ اللہ تعالی قال یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الشیاء نور نبی کا من نوری فجال ذالک نور یدور بالقدر بھی حیث شاہ اللہ ولم یقن فی ذالک الوقت لوغن ولا قلمن ولا جنتن ولا نارن ولا ملکن ولا سماؤن ولا اردن ولا شمسن ولا قمرن ولا جنن ولا انشن فلم آراد اللہ وی اخلق الخلق قسم ذالک نور عربات جزائن فخلق من الولی القلم ومن ثانی اللوح ومن ثالثی الارش سمک سمر رابی عربات جزائن فخلق من الولی حملت الارش ومن ثانی ومن ثانی الکرسی ومن ثالثی باقی الملائکہ سمک سمر رابی عربات جزائن فخلق من الولی السماوات فخلق من الولی السماوات ومن ثانی الاردین ومن ثالثی الجلت والنار سمک سمر رابی عربات جزائن فخلق من الولی نور آبسار المؤمنین ومن ثانی نور قلوبہم بایا معرفت باللہ ومن ثالث نور انسیبہ وہوالتوحید اللہ الاخرہ اللہ محمد الرسول اللہ حضرات زباقار تیرے تیرے میرے نبی پاکدہ ایک غلام جنادانا حضرت جابر رضی اللہ ایک دن تیرے تھے میرے امام الانبی آدی بار گادے اندر آئے آکر زکیتے سونیاں میں حیرانا میں پریشانا کہ اللہ نے ہر شے بنائیے کملے والے آئیو کیڑی شے بے جنہوں رب نے سب تو فیلہ تخلیق فرمایا حضرات میرے نبی پاک مسکرائے آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل لشیائی نور نبی کا منور فرمایا جابر اللہ نے ہر شے تو پہلا تیرے نبی دے نور نو تخلیق کی تیر حضرات کہ میرے نبی نے فرمایا فجال ذالک نور یا دور بالقدر تی حیث شاہ اللہ فرمایا جابر جی میں اللہ نے چایا میرے نور نو بنایا لم یکن فی ذالک الوقت لوخ ملا قلم فرمایا جابر جدو اللہ نے مین بنایا لوہ نہیں سی کلم نہیں سی فرمایا والا جنت والا نار جنت نہیں سی دوزخ نہیں سی فرمایا والا ملک والا سماؤن فرشتے نہیں سن آسمان نہیں سی فرمایا والا عرد والا شمس والا کامر فرمایا جابر جدو میں سا زمین نہیں سی سورج نہیں سی چان نہیں سی فرمایا والا جنن والا ان سن فرمایا جابر جدو میں سا اے گلہ نے کن تو پہلے دیا کن دات پسارا کل بنیا پڑو یار اے گلہ نے کن تو پہلے دیا کن دات پسارا کل بنیا یار اے گلہ یار جاننے یار اے گلہ یار جاننے آدم دے پیارا کل بنیا فرمایا لوہن والا قلم فرمایا لوہنے سی قلم کجبے نہیں سی فرمایا او دو میں سا اگو میرے نبی پاک نے فرمایا جابر جدو میں سا او دو اوزی یا اوزی یا میں سا فرمایا اللہ تعالی نے جدو میں نبنا لیا فرمایا فلمہ اراد اللہ خوئی اخلق الخلقہ قصہ مزالک النورہ ارباتہ جزائن فرمایا جابر جدو اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں پوری کائنات نبنا اللہ نے ارادہ کیتا میں زمین بنا ما سمان بنا ما اللہ نے جدو مخلوقات بناندہ ارادہ فرمایا فرمایا قصہ مزالک النورہ ارباتہ جزائن اللہ نے میرے نور دے چار اسے کیتے فخالقہ من العوالی القلمہ اللہ نے میرے نور دے پہلے حصے دے نال قلم نو بنایا فرمایا وامین ثانی اللہوہ اللہ نے میرے نور دے دو جے سے نال لوہ محفوظ نو بنایا فرمایا وامین ثالسی العرشہ اللہ نے میرے نور دے دی جے سے نال عرشہ مو اللہ نو بنایا فرمایا جابر جڑا چوتھا بچیا جان میں اللہ نے عوضہ کی کیتا یا رسول اللہ تسی فرما دے ہو فرمایا سمان قصہ مر رابعہ ارباتہ جزائن فرمایا جڑا چوتھا بچیا اللہ نے حیرو دے چار اسے کیتے فخالقہ من اللہ والے حاملتہ لرشے اللہ نے اونا جو پہلے اسے دے نال عرش چکن والے اٹھ فرشتے بنائے فرمایا وامین ثالسی علکرسی اللہ نے دو جے دے نال کرسی نو بنایا فرمایا وامین ثالسی باقی الملائکہ اللہ نے میرے نور دے دی جے سے دے نال باقی فرشتے بنائے فرمایا جابر جڑا چوتھا بچیا سمہ کا سمر رابعہ ارباتہ جزائن پھر اللہ نے ادھے چار اسے کیتے فخالقہ من اللہ والی السماوات اللہ نے اونا جو پہلے دے نال آسمان بنائے فرمایا وامین ثالسی الاردینہ اللہ نے دو جے دے نال زمینہ بنائیا فرمایا وامین ثالسی الجنہ تا بنائرہ اللہ نے تیجے دے نال جنت دو زخنوں بنائیا فرمایا جابر جڑا پھر چوتھا بچیا سمہ کا سمر رابعہ ارباتہ جزائن پھر اللہ نے ادھے چار اسے کیتے فخالقہ من اللہ والی نورہ اب سار المومنین فرمایا جابر اللہ نے ادھے جو پہلے ہی سے دے نال مومنہ دیاں کھان دا نور بنایا فرمایا وامین ثالسی نورہ قلوبہم وہیہ معرفت بلہ اللہ نے دو جے دے نال مومنہ دے دلان دا نور بنایا یا رسول اللہ دلان دا نور کیے آپ نے فرمایا دلان دے نور تو مراد اللہ دی پہچانے فرمایا وامین ثالسی نورہ ان سے ہیما اللہ نے باقی نور دے نال مومنہ دے نفسان دا نور بنایا یا رسول اللہ نفسان دا نور کیے آپ نے فرمایا باہو والتوحید لا اداہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا جابل اللہ نے اے کلمہ میرے نور نال بنایا حضراتہ حضراتہ دوجہ میرے نبی پاک دا فرمان سنو اللہ نے کیمیں بنایا ان میں دسان لگا اللہ نے یار نو تیار کیمیں کیتا اللہ نے یار دا وجود کیمیں بنایا مزا لے آجے کتاب دا نارو خل بیان لکھا نال اسمائل حقی رحمت اللہ لے آپ فرما دینے لما تا اللہ کا ترادت الحق بیجا دل خلقے فابرز الحقیقتل احمدیتا من قنون الحضرت اللہ دیاتے فمیادہ بنیم انکان فجالہ رحمتل لعالمی حضرت اسمائل حقی فرما دینے لوگو جدو اللہ نے کائناتنو بنان دائرہ دا فرمایا اللہ نے ہر شیعت پہلا فابرز الحقیقتل احمدیتا من قمون الحضرتل احمدیتے اللہ نے ہر شیعت پہلا اپنی احمدیت دی کان ویچو مزا لے آجے میرے آل تک کو اپنی احمدیت دی کان ویچو ان کان سنیوں نمک دی چو نمک نکل دے لویا نہیں نکل دا کانو وے کوئلے دی تے بھی چو کوئلا نکل دے نمک نہیں نکل دا جیڑی شیعت دی کانو وے چیز بھی کان ویچو اوہی نکل دیئے فرمایا فابرز الحقیقتل احمدیتا من قمون الحضرتل احمدیتے اللہ نے اپنی احمدیت دی کان ویچو اپنے یار نمک دیا سنیوں فیصلہ تسی کرے آجے جیڑا نکلیا احمدیتا احمدیتی کان ویچو ہوئے انو میں احمدنا یا کھاتے کیا کھا فرمایا فابرز الحقیقتل احمدیتا من قمون الحضرتل احمدیتے اللہ نے اپنی احمدیت دی کان ویچو اپنے یار نمک دیا انو مزا لیا جے اللہ نے جدوں اپنے یار نمک دیا اللہ فرمایا سونیا میں ملا شریقہ سانی تیرا بھی کوئی نہیں میں ملا مکانہ اللہ فرمایا سونیا میں تینوں زمین تے ٹورنے یا اللہ کی کرا فرمایا ہون میں تینوں زمین تے کلنے فمی یادا ہو بھی می مل امکان فرمایا سونیا اپنے چہرے دے دو میم دا پردہ پالے اپنے چہرے دے تُو میم دا پردہ پا کے تھلے چلا جا فجالہ ہو رحمت اللہ عالمین فرمایا سونیا تُو پردہ پا کے تھلے چلا جا میں رب العالمین رئی ناما تُو رحمت اللہ عالمین بڑھ جا حضرات اگو حضرت اسماعیل لکی فرما دینے اے تے اللہ نے اجے بارک ڈیا ان اللہ لکے اپنے یار نوں بنان اللہ لکے اپنے یار دا وجود تیار کرن سنیوں مزالے آجے حضرات ہر بندے دا دل کردہ میرا یار ساریاں تو سونا ہوئے میرا تے تیرا دل کردہ میرا یار زمانے تو سونا لکے سنیوں میرا نبیوں دا یار جیڑا تیرے تے میرے یارانو حسین بنا کے ٹور دے جیڑا تیرے تے میرے یارانو حسن دے کے کھل دے ہزر آج ذرا غورتیں کرو اللہ نے اپنا یار کی میں بنایا ہوئے گا آؤ میں لگاں دس ہن اللہ نے اپنا یار کی میں بنایا اللہ نے یار دس ہر کی میں بنایا اللہ نے یار دیاں یک خان کی میں بنایا اللہ نے یار دے کان کی میں بنایا آج تک دیس ہاں بس اے ہی سنیں دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایا ہے کیوں جی آج تک باہر سنے ہیں نا سنے ہیں آج میں حدیثہ پڑ پڑ دستنیاں میرے اللہ نے اپنے یار نو بنایا کی میں سارے کہلو دھو جہاں کے والی کا دھو جہاں پہ سایا ہے جنہوں اللہ نے زبان پولنوا سے دی تھی یہ او بولے دھو جہاں کے والی کا دھو جہاں پہ سایا ہے دھو جہاں کے والی کا دھو جہاں پہ سایا ہے ان کو تو خدا نے ان کے مرضی سے بنایا ہے ان کو تو خدا نے ان کے مرضی سے بنایا ہے سنو رب یا خیام میرے یا محبوبہ جہاں پہلے مولوی صاحب ہمیں علامہ دے ہیں انڈینے واقعی قابلِ علامہ دے ہیں انڈینے واقعی قابلِ علامہ دے ہیں انڈینے تُسھی واقعی قابلِ علامہ ہاتھ چوکے بولا زبان اللہ یا اللہ جڑا اچھی بولے کل قیامت والے دن دی زیارت ہو جائے محمد دے چار یار بھی نال آجان سرکار دے دو پرے بھی آجان یا اللہ جڑا اچھا بولے اگلے ڈیڑھ کنٹے چھ جاگ دیا ایس مافل جو مدینے دے والی دی زیارت فرما با 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 بول پہنے رب یا خیام میرے یا محبوبہ دس کی ہو جی آتیں نوں بنا ونائیں شیر پڑھا پرانے ہیں لیکن میں شیر سے ایک ایک جملے تھی حدیث پڑھ پڑھ کے میں تا سنیں اللہ نے کنیں بنایا اصل ساڑھی قوم لگ گئی ہے ٹولے ہیں تے علم نہیں سن دی تھوڑا جا علم نہیں سنیا کرو رب یا کھیا میرے یا محبوبہ دس کی ہو جے یا تینوں بنا منائیں جتا میرے محبوب تاجے چاوے اسائیوں سے ترائیں سجا منائیں جتا میرے محبوب تاجے چاوے اسائیوں سے ترائیں سجا منائیں تے محبوب یا کھیا مینو اے ہو جے یا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہووے پا میں تو بولے پا میں میں بولا ساڑے دوان دی ایک زبان ہووے حضرت زبا کاراؤں میں لکان دستان اللہ نے یارنوں کی میں بنایا اللہ نے یار دے کان کی میں بنائے اللہ نے یار دے لب کی میں بنائے آؤ سنو روح البیان حضرت اسماعیل حقی کتاب دی دوسری جلد پجنے سپارے دی تفسیرہ فرمان دینے جدو اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں پوری کائنات بناواں اللہ نے سب تو بینا اپنے یارنوں بنایا فرمان دینے ان اللہ خلق محمد فجال راسا ہو من البرکات سنیوں اللہ نے اپنے یار دا سب تو پہلا سیر تیار کیتا ان اللہ نے یار دا سیر بنان تو پہلا توجہ رکھے آجے ان اللہ خلق محمد فجال راسا ہو من البرکات اللہ نے یار دا سیر بنان تو پہلا میرے رب نے اپنی برکت نوں سمیت دیا اپنی برکت نوں اکٹھا کیتا اللہ نے اپنی برکت نال اپنے یاردہ سیر بنا چھتیا آؤ میرے سننی بائیوں میں لگا اپنے نبی دی تخلیق پڑھا فرمایا اللہ نے سابتوں پہلا یاردہ سیر بنایا برکت نال ان اللہ لگے یاردیاں یکھا تیار کرن اللہ بنا لگے میرے نبی پاک دیاں کھا ان اللہ خلق محمد فجال راسہوں من البرکت معین ایخ من الحیاء اللہ نے اپنے یاردہ سیر تیار کرن تو بعد ان اللہ نے اپنی حیاء نوں اکٹھا کیتا اللہ نے اپنی حیاء نوں جمع کیتا اللہ نے اپنی حیاء دا جو ہر کٹیا اللہ نے اپنی حیاء دے نال اپنے یاردیاں یکھا بنا چھڑیاں ایک 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 چیز تے میں بولنا ہے جہاں تُساں ساتھ دیتا تھے سیر بنایا بولو سیر بنایا برکت نال بولو سیر بنایا بولو سیر بنایا تے اکھاں بنایا حیاء نال حضرات ایسے لیتے پڑھنے والے پڑھ دینے اللہ نے چھلایا تا تے موٹی روٹی قدے خوراکتے چکھ سونے دی قدے خوراکتے چکھ سونے دی قدے خوراکتے چکھ سونے دی کلنی سونے عباس حافیڑا جے تک نہیں بولیا ان ضرور بولے گا سمجھے جیڑا انہوں اپنے برکا خبر نہیں انہوں کا خسونے دے خبر نہیں انہوں کا خسونے دے خبر نہیں انہوں کا خسونے دے قلنی فرمایا ان اللہ خلقہ محمدن فجالہ راسہو من البرکہ دیوائی نہیں ہی من الحیاء اللہ نے حیاء نالکھاں بنایا ان اللہ لگے اپنے یار دے کان بنان فرمایا واؤزو نہیں ہی من البراتے اللہ نے اپنی برد نو جمع کر کے اللہ نے اپنی برد دے نال یار دے کان بنا چھڑے فرمایا واؤزو نہیں ہی من الزکرے اللہ نے اپنے ذکر نو جمع کر کے یار دے زبان بنا چھڑے فرمایا واؤزو نہیں ہی من تصویر اللہ نے تصویران نو جمع کر کے یار دے دو بول بنا چھڑے فرمایا واؤزو نہیں ہی من الرزا ان اللہ بنا لگے اپنے یار دا چھڑا اللہ نے اپنیا رضا مانو جمع کر کے سونا اے من مونا اے اے آمینہ تیرا لال نکو سا دیا باری جاوہ سوڑائی من موڑائی اے آمینہ تیرا لال نکو سا دیا باری جاوہ فرمایا واؤزو نہیں ہی من الرزا اللہ نے یار دا چھڑا بنایا اپنی رضا دے نال ان سنیوں سنو اللہ لگے یار دا سینہ تیار کرن فرمایا ان اللہ خلق محمد فجال راسہو من البرکت وعینہی من الحیاء واؤزو نہیں ہی من البرد والحسانہو من الزکری وشفتہی من التصویح ووجہہو من الرزا من اللہ بنا لگے اپنے یار دا سینہ فرمایا واؤزو راہو من البرکت اللہ نے اپنے خلق سنو جمع کیتا اور نہیں اپنے خلق سنو اکٹھا کر کے میرے اللہ نے اپنے خلق سنو دے نال اپنے یار دا سینہ بنا چھڑیا ان سنیوں اللہ لگے اپنے یار دا دل تے دھڑکن بنان تو پہلا اپنی محبت نوں سمیٹے یا اللہ نے اپنی شفقت نوں سمیٹے یا اللہ نے اپنی شفقت نال اپنے یار دے دل دی دھڑکن بنائی گالے سنو سمجھ یہوں گے یہ ہے اب پکی گالے اب آدھ جنان ہے ان واقعوں پتہ نہیں کی کہہ گیا اگر ساڑھے مقدر عباظ پائی آئے مارے نہیں جیڑا پنجویں جو فیلے معالوی دے نمبر بھی ہوئی لانکھا ہے آجیڑا بندہ آپ پنجویں جو فیلے نا انہیں صبح جو ایس کچھ پلی لہنی ہے تو ادر داتری لہ کے تو انہیں اکنی ناوے ممسا ہے نا چنگاز ہی ہے انہیں اگنا نہیں یار کوئی یہ ڈیچاس نہیں آئی کہ دومی پنجمی جو فیل ہے کاش کدھی ایفے بیئے پڑے نمبر لان دے نہ تے ہر جگہ میں ڈیڑھ سو نمبر لے کے جان دا ہاں ساڑے مخطر مارے نے حضراتِ زیباکار ہن اللہ بنان لگ گئے اپنے یار دے ہاتھ اللہ بنان لگ گئے اپنے یار دے ہاتھ کہ میں دسان اللہ نے بنائے کہا دے جس ہننا ہے تے اچھی بولو حضراتِ زیباکار فرمایا وَقَفَئِ ہِ مِنَ السَّخَا اللہ نے یار دے ہاتھ بنان تو پہلا اللہ نے اپنی سخان اکٹھا کیتا اللہ نے اپنی سخان جمع کیتا اللہ نے اپنی سخان دے نال اپنے یار دے ہاتھ بنا چھتے اتاری صاحب اتاری صاحب اتاری قادری پھائی ہن گالے سنو کوئی بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ راب دی سخا ہے کینے کوئی بندہ اندازہ نہیں کر دا راب دی سخا کینے حضرات جیڑا راب نو مننے راب او نومی دین دے حضرات راب تے او نومی پیا دین دے جیڑا فلسطین دے اندر مسلمانہ تے بمباری کروا رہے ہیں اللہ تے او نومی پیا دین دے جیڑا کشمیری نوجوانہ دے سینے آتے گولیاں چلوا رہے ہیں اللہ تے رزق او نومی پیا دین دے حضرات جیڑا سریجا دے اندر مسلمانہ دے ظلم دے پہاڑ دھارے ہیں اللہ تے انہوں نے رزق دین دے جیڑا برمان دے اندر مسلمانہ دی نسل کشی کروارے ہیں حضرات اللہ تے انہوں نے دین دے جیڑا جڈے دور اندر غستاخ ملونہ دی حمایت کرا رہے ہیں اللہ تے انہوں نے دے رہے ہیں جیڑا علمانوں جی لانچ باندھ کرا رہے ہیں حضرات اللہ تے انہوں نے پیا دین دے جیڑا رب نو ماند ہے اللہ تے انہوں نے دین دے جیڑا رب نو نہیں ماند ہے اے رب دی سخا دا اندازہ کوئی نہیں کوئی بندہ ہی ہاتھیں جنہیں لے سکتا کہ رب دی سخا ہے کہ نگ سنیوں جن نیوی سخائے اللہ نے اپنی سخانوں اکتھا کیتا اللہ نے اپنی سخانوں جمع کر کے میرے رب نے اپنی سخانوں دے نال اپنے یار دے ہاتھ بنا چھتے اچھا منو ایک گالی یاد آئی ہے جہاں کھو دے میں کارلا مولوی دے کہیں دا سجے خبے پھر دے رہے منو پہلی یاد آئی ہے سجے خبے آئی تے اچھا موضوع دے نال موضوع تو ہٹکے ہوئے تے موضوع دے نال یعنی میڈا ہٹکے نہیں گالی یاد آئی بس آگئی تے ہن کرن تو بغیر میں رہ بھی نہیں ساکتا میرے نبی دے ہاتھ بنے سخان آل تیرے تے میرے نبی پاک علیہ السلام دا نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام وردی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین میں دسان کون حسین جیڑا آجے بھی نا نہ بولے آمیں اللہ دیکھ سم تگریر چھاڑ کے ٹھوٹ جانی انہی نہیں مینو چڑی کہ میں کارکنی جانی ہے جیڑا آجے بھی نا نہ بولے آئی امام پاک دے نا ہوتیوس بندے نال ساڑھا تلک کی کوئی نہیں سنو سنو کاؤن حسین میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے میم تو مراد محمد سن لو سن لو میم تو مراد محمد این تو مراد علی لین تو مراد کیامت دا دیارا تے جڑا حسین و نانا منے او بندہ نہیں نائی بندے دا پتر او دنگر اون سنو میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے سنو سنو رزق منگنے یا مال منگنے خالی چھولی تے بے چلال منگنے رزق منگنے رزق منگنے یا مال منگنے خالی چھولی تے بے چلال منگنے ولسخی دی ولسخی دی نا لین جانے ولسخی دی نا لین جانے لین جانے تے حسین جانے جگتے جی سو سوکھے جی سو دیہا شردے نا اوکھے تھی سو جگتے جی سو سوکھے جی سو دیہا شردے نا اوکھے تھی سو بس خلد جانے خلد جانے حسین جانے خلد جانے حسین جانے لین جانے تے حسین جانے اللہ حسین جانے جڑا ہون نا نا بولے میں دعا کرنا قبرچ بھی نا بولے دلتر کھان دا رہے ہون مروان نا رہا حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد جدیدید موڑ دا حضرات میرے امام مسکرائے آپ نے فرمایا اے تیرے نانے دی شانے میرے نانے دی کو ٹھیٹے نہیں میرے نانے دی ایک کچھی جے کلیے اوہ تاہی کوئی بو آئے اگر فقیر ایک بوے جو منگن آ جائے پرت منگن دی حاجتی نہیں رہندی حضرات فرمایا ابا کفائی ہی من السخا اساں یار دے ہاتھ بنائے اپنی سخاوت دے نال ان اللہ میرے یار دا تھوک بنان لگے لواب دہن بنان لگے میرے یار دا تھوک مبارک اللہ تیار کرن لگے سنیوں توجہ ان اللہ خلق محمد فجال راسوں من البرکہ دبائی نہیں من الحیائی موضو نہیں من البرات و لسانہ من الزکر و شفاتی من التسبیب و وجہ من الرزا و صدرہ من الخلوز و قلبہ من الرحمت و فوادہ من الشفقت و قفائی من السخا ان اللہ بنان لگے اپنے یار دا لواب دہن فرمایا باری کا ہو میرے آسل الجلنہ اللہ نے یار دا تھوک بنان تو پہلا اللہ نے یار دا لواب دہن بنان تو پہلا میرے اللہ نے جنت شید یا نارا نوئی کٹھا کی تا جنت شید نوئی کٹھا کر کے میرے مالک نے جنت شید یا نارا نوئی کٹھا کی تا میرے یار دا لواب بنا چھڑے ہاں نارے تکبیر نارے ریسانہ نارے ریسانہ نارے ہیدری مجھو اچھا بس مقادم لگا میرے اللہ نے جدوں اپنے یار نوئی بنایا تے اگلا جڑا میں حوالہ دے لگا کتاب دانا جامع الموجزات لکھا نالے ابوالوائزر حاوی رحمت اللہ علیہ ایک دوسری کتاب قررت لبسار فی ترجمہ دقائق اخبار لکھا نالے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دو میں کتابہ میرے کول ہے اس موقع تے مجود پیشلی ہمیں مجود نے جو میں ہوں تک پڑے ساری کتابہ میرے کول مجود نے امام غزالی فرمان دے کہ جدوں اللہ نے اپنے یار نوئی بنایا تے اپنے یار نوئی تیار کر کے تے رب آپ پہی اپنے یار نوئی کھا لگ بے ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک سال نہیں بارہ ہزار سال رب ویکھی جا رہے ہیں بیا میرے سیرتے رکھ قرآن کتاب میرے کول ہے میں ایک بھی اپنے کول بولا ہوں نہیں اللہ میری زبان تے فالس روپے تے جے کو عجیبی نام مننے تے کبرچ لٹروں نوئی ضرور پہنگے سنیوں تبچھو ایک سال نہیں بارہ ہزار سال رب ویکھی جا رہے ہیں میرا نبی اپنا چیرا وخائی جا رہے ہیں بارہ ہزار سال توجہ ہے بارہ ہزار سال غزر گئے تکو میرے عدی میرے نبی نے اینج کر کے ہاتھ بننے اینج اکہ نیویا رہوان اینج اکہ نیویا اینج بارہ ہزار سال غزر گئے وہ ویکھی جا رہے ہیں میرا نبی بخائی جا رہے ہے اینج میرے نبی پاک علیہ السلام حافظ بننے بارہ ہزار سال بعد میرے آپ کا و مولا امام علم بیاء نے اینج کر کے اکھ چکی تنظر پھئی کہ میرا بنان علیہ مینو پیاب بیند ہے بارہ ہزار سال رب ویکی جا رہے ہیں بارہ ہزار سال بعد میرے نبی نے اینج نظر میرا بنان علیہ مینو پیاب بیند ہے سنو 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 میرے نبی نے حیاء آیا کہ میرا بنان علیہ مینو پیاب بیند ہے میرے نبی نے حیاء دنال پسینہ آیا میرے نبی نے اینج کر کے ہاتھ پسینہ لیا اینج کر کے سرکار ستن لگے اللہ فرمایا سونے ہو کی کرن لگے ہو عرض کی تھی مولا مڑکا آیا ہے لکا ستن اللہ فرمایا حبیبہ اے کوئی عام شہر نہیں یا اللہ کی کران فرمایا قطرہ 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 کر کے پسینہ تو سنٹ دا جا کون 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 کہ کے میں اپنی کائنات بڑھائی جانا وہ جو وہ جو وہ جو وہ جو اجے اجے میں پڑے آیا کہ اللہ نے سجایا کیونے ہون میں پڑھن لگا اللہ نے ٹو رہا کیونے تھے آخری گالے لو اجے تاک عربی نے مکی میں عربی تھی ترجمہ ہی کرنے یہاں تھے کہنٹا میرا بننے لگ گیا تو وہ جو وہ جو ہون میرے نبی نے اینج کر کے اپنے سیرکے ماریا ہاتھ اینج سیرت و پسینہ لے گا میرے نبی نے اینج کر کے پسینہ سٹے آ امام غزالیت امام ابو الوائز رہاوی فرماندے نے اینج میرے نبی نے سیرت و پسینہ لے گا اینج سٹے آ خالق اللہ خطالہ مدر کی راس ہل ملائکت المقربین میرے نبی نے پہلا قطرہ سٹے آ اللہ نے جبریل بنایا میرے نبی نے سیرت پسینیندہ دوسرا قطرہ سٹے اللہ نے مکائل بنایا میرے نبی نے تیسرا قطرہ سٹیا اللہ نے حضرت اسرافیل بنایا میرے نبی نے چوتھا قطرہ سٹیا اللہ نے حضرت ازرائیل نو بنایا علیہ السلام میرے یار نے چھٹا دے دتا اللہ نے فرشتے بنا چھٹے حضرت جبرائیل امین نور نے کے بشر تھوڑے بولو نور کے بشر یا اللہ جیڑا بولے ہو دی قبر ہے جو نور آجائے حضرت جبرائیل امین نور نے کے بشر حضرت میکائل حضرت اسرافیل حضرت اسرائیل سارے فرشتے پکی گالے بلکل پکی اچھا ان پکے رہے آجے حضرت جبرائیل نور میکائل نور اسرافیل نور اسرائیل نور فرشتے علیہ السلام سارے نور اماندارینا القارجا بسترے تے لیٹے نا تے سو چیز ہی جبرائیل بنیا میرے نبی دے سر دے پسینے دے کترے توں اسرائیل بنیا میرے نبی دے سر دے پسینے دے کترے توں اسرافیل بنے میرے نبی دے سر دے پسینے دے کترے توں فرشتے بنے میرے نبی دے سیر دے پسینے دے قطرے دوں جبریل نور میقائل نور اسرافیل نور اسرائیل نور فرشتے نور سارے ہی بنے سیر دے پسینے دے قطرے دوں فیصلہ کریں آج تک منو مالوی دی سمجھ نہیں لگی اور جدے سیر دے پسینے دے قطرے دوں بنا نہ لے فرشتے نور نے او محمد آپ نور نہیں ان میرے نبی نے ارادہ فرمایا کہ اپنے چیرے تو پسینہ صاف کرا آجہ بس ہے آئی دو تین کہ اللہ کہا کہ بس تجھے بھی تھاک گئے تھے میں ہمیں تھاک گیا تقریر بڑی لمبی ہے میرے کو نہ رات مکنی نہ تقریر مکنی بلکل میں بلکل منو ہی نہیں یہاں دے میں پوری رات موضوع پڑھ سکنا پر میں مقادن لگا تو اڈا زوک وے کے حضرات میرے نبی نے کر کے اپنے چیرے تے مارے آہت چیرے تو پسینے دے کترے لے اینج سٹے خالا کلا خطالا من ارکی من ارکی باج ہیل ارشا والکرسی واللہو حوال کلمہ وہ شمسا والکمرا والکوا کی بن نجوم میرے نبی نے چیرے تو پسینہ لیا پہلا کترہ سٹے اللہ نے اپنا عرش بنایا میرے نبی نے دوجہ کترہ سٹے اللہ نے کرسی بنائی میرے نبی نے تیجہ کترہ سٹے کلم بڑ گئے جو تھا سٹے اللہ بن گئے میرے نبی نے پنجما کترہ سٹے اللہ نے سورج بنایا میرے نبی نے چھیما کترہ سٹے اللہ نے چان بنایا میرے نبی نے چھٹا دے دیتا اللہ نے تارے بنا چھٹے سورج بنایا سورج بنایا سکتا سورج بنایا میرے نبی دے چیرے دے پسینے دے کترے تو اور جڑا پسینے دے کترے تو بنا نالا سورج بغیر پردوں نہیں بیگ سکتا جب محمد لبادہ بشریت پاک نا ہندہ لوکان دیکھ لینا سی صدقے تو آڈے سنن تو حضراء کی اشارے کرنے باس کریے باس محالیہ اللہ براغ حضرات زیوہ قارون میرے نبی نے اشار آدھا فرمایا کہ اپنے سینے تو پسینہ صاف کرا میرے نبی نے سینے تو پسینہ اینج کر کے لے آتے اینج سٹے خلق اللہ خلق منر کی صدر منر کی صدر الانبیاء والمرسلین میرے یار نے پہلا قطرہ سٹے حضرت آدم دیرو بن گئے میرے یار نے دوجہ قطرہ سٹے آشیس دیرو بن گئے میرے نبی نے تیجہ قطرہ سٹے حضرت نو دیرو بن گئے میرے یار نے چھتا دے دتا اللہ نے ایک قطرے دے بدلے ایک ایک نبی بنا چھڑے آ ایک ایک رسول بنا چھڑے آ میرے نبی نے ارادہ فرمایا کہ پشت دو پسین سنی توجہ میرے نبی نے پشت دے ہاتھ مارے پسین دے قطرے پائی عباس قادری لے میرے یار نے سٹے کتاب میرے ہاتھ تھچے جدو پسین سٹے خلق اللہ تعالی من ار کی زہر کعبہ تا وال بیت المامور حضرات میرے نبی نے اپنے کبر دو پسین دا پہلا قطرہ سٹے اللہ نے کعبہ بنا چھڑے میرے نبی نے دوجہ قطرہ سٹے اللہ نے بیت مامور بنا چھڑے میرے یار نے جھتا دے دتا امام غزالی در حاوی فرما دے نے لو کو جتھے جتھے قطرے ڈکے او تھے او تھے یا مسجد بن گئی یا بن رئی یا قیامت دی کر بن جائے گی اچھا ان کو سمیں لگی جو کار پڑی ایک نماز دا سواب دے مسیط ستان دا کیا ہوں مسیط دی جگہ بنی میرے نبی دی پوشت دے پسین دے نال آو مقادل لگا میرے نبی نے اینج کر کے پیران ہاتھ مار سب تو لوست اندر بندے دے پیران دا اینج پیر سرکار نے پسین ستیا دے میں دسان اللہ نے پیران دے مڑ کے تو کی بنائیا جے سننے دے بول چھٹو حضرات میرے نبی نے اینج کر ستیا خلق بنیا نبی نے دوجہ کترہ ستیا مغرب بنیا میرے یار نے چھٹا دے دتا جدر جدر کترے گئے اللہ نے پوری زمین بنا چھٹی حضرات ہون اللہ نے جد اپنے یار نو بنا لے اپسی میں تو اسی تُسی سب جہان بن گئے حضرات ہون اللہ فرمایا لوکو یال اللہ کی کریے فرمایا میں اپنا یار بنایا چلو دیکھو میرے یار نو تے میرے یار دوں وے دس ہو میرا یار کی ہو جے آئے حضرات زیو موسیقی 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 ہونے آدھ مان ٹوٹ گئے آؤ میرے سننے بائیوں میں لگا پڑھا نباس بائی سادھے جو کنے کنے ہو زویلے نبی پاک نو بے کھیا اللہ فرمایا بائی یکھا باند کرو اسا باند کی تیا اللہ فرمایا کھولو اسا یکھا کھول یا تے عالم اربا اندر اپنے نبی پاک زیارت کی تی ان سنو روایت امام غزالی فرما دے کنے کنے ہو سویلے نبی پاک نو بے کھیا امام غزالی فرما دے کئی بند ایسے سن جن آخ کھولی تے میرے یار دے سر انور تے نظر پہ گئی او لوگ زمان تے کھیا او لوگ وسیع نظر بند گے کشاد زرف بند گے فرما دے جن آخ کھولی تے یار دے پیشان نو بے کھیا او لوگ نکاش بند گے مصور بند گے فرما دے جن آخ کھولی تے یار دے کان مبارک بے کھے او لوگ زمانے تے مشہور بند گے فرما دے جن آخ کھولی تے یار دے سینے نو بے کھیا او لوگ دنا بن گے او لوگ کلم اند بن گے او لوگ احسان کرن والے بن گے حضرات زبا کار فرما دے کھیا بند یا نی آخ کھولی تے یار دے نک مبارک نے نظر پہ گئی فرما حرما دے جن آخ مبارک نو بے کھیا او لوگ ڈاک تر بن گے او لوگ طبیب بن گے او لوگ اتار بن گے حرما دے جن آخ کھولی تے یار دے ہون ٹان تے نظر پہ گئی او لوگ باد شا وان دے وزیر بن گے حرما دے جن آخ یار دے مو مبارک نو وی خیا او لوگ روزادار بن گے حرما دے جن آخ کھولی تے یار دے تند مبارک آن وی کھیا او لوگ حسین بن گے او لوگ جمیل بن گے حرما دے جن آخ کھولی تے یار تے زبان مبارک نو وی لوگ باد شا بان سفیر بنگے حرمان دین جناک کھولی تیار دی حلقے منور نوے کھیا او لوگ معزن بنگے او لوگ بائز بنگے او لوگ ناسح بنگے او لوگ خطیب بنگے حرمان دین جناک کھولی تیار دی داڑی مبارک نوے کھیا او لوگ زمانے تی فوجی بنگے حرمان دین جناک کھولی تیار دی گردن مبارک نوے کھیا او لوگ دکان دار بنگے او لوگ تاجر بنگے او لوگ بپاری بنگے فرماندین جناک کھولی تیار دے ہتھا نوے کھیا او لوگ سخی بنگے حضرات جناک کھولی تیار دیاں انگلیاں نوے کھیا او لوگ ارضی نویس بنگے او لوگ خطات بنگے خوش نویس بنگے فرماندین جناک کھولی تیار دے پیٹ مبارک نوے کھیا او لوگ سابر بنگے او لوگ کنات پیشا بنگے جناک کھولی دے یار دے قدیانوے کھیا او لوگ عابد بانگے او لوگ زاہد بانگے جناک کھولی دے یار دے پیرانوے کھیا او لوگ مہاجر فی سبیل اللہ بانگے جناک کھولی دے یار دے ناخلانوے کھیا او لوگ قاضی بانگے او لوگ مفتی بانگے او لوگ جاج بانگے او لوگ وکیل بانگے فرما دینے کئی بدبخت ایسے بھی ہے سن جنہاں اوہ سویلے آخ باندھ رکھی میرے نبی نونا ویکھے آ فرما دینے جنہاں اوہ سویلے میرے یار نونا ویکھے آ اوہ لوگ یہودی بڑھنگے اوہ لوگ نسرانی بڑھنگے اوہ لوگ مجوسی بڑھنگے اوہ لوگ فرائی نونا بڑھنگے فرما دینے جنہاں نونا ویکھے آ اوہ اے بڑھنگے جنہاں ویکھے آ اوہ اے بڑھنگے جنہاں نونا ویکھے آ او جہنمی بڑھ گئے جنابے کھیا او جنتی بڑھ گئے کیوں جی کیوں جی اجا میں موجود ہوئی لیاد نہیں اپنے موجود ہے یہاں پکی گالے پھر بولو نعرے رسالت اجا نعرے رسالت سارے نعرے رسالت بنایا سابتو پہلا بنایا کیوئے ہو بھی دسے ہے اللہ نے دسندیا اللہ نے ٹوڑیا کیوئے اللہ نے انور بطور امانت حضرت آدم علیہ السلام نواتا فرمایا اے نور حضرت آدم تو چلے آ شیس علیہ السلام کو لایا شیس علیہ السلام تو چلے آنوس کو لایا انوس تو چلے آ کنان کو لایا کنان تو چلے آ محلل کو لایا محلل تو چلے آ یرت کو لایا یرت تو چلے ادریس علیہ السلام کو لایا عدریس علیہ السلام تو چلیا متوسیلہ کو لائیا متوسیلہ تو چلیا لمک کو لائیا لمک تو چلیا نو علیہ السلام کو لائیا نو علیہ السلام تو چلیا سام کو لائیا سام تو چلیا عرفہ کسات کو لائیا عرفہ کسات تو چلیا سلا کو لائیا سلا تو چلیا ہوت کو لائیا ہوت تو چلیا فلج کو لائیا فلج تو چلیا راب کو لائیا راب تو چلیا سروج کو لائیا سروج تو چلیا ناور کو لائیا ناور تو چلیا تارخ کو لائیا تارک تو چلے ابراہیم علیہ السلام کو لائیا اسماعیل علیہ السلام کو لائیا اسماعیل علیہ السلام تو چلے آہ کدار کو لائیا کدار تو چلے آہ ارام کو لائیا ارام تو چلے آہ اوز کو لائیا آہ اوز تو چلے آہ مزی کو لائیا مزی تو چلے آہ سمی کو لائیا سمی تو چلے آہ زارے کو لائیا زارے تو چلے آہ ناہیس کو لائیا ناہیس تو چلے آہ مکسر کو لائیا مکسر تو چلے آہ اہام کو لائیا ایخان تو چلیا کنات کو لایا اکنات تو چلیا ایسر کو لایا ایسر تو چلیا زیشان کو لایا زیشان تو چلیا ایفا کو لایا ایفا تو چلیا روا کو لایا اور روا تو چلیا بلہن کو لایا بلہن تو چلیا یلہن کو لایا یلہن تو چلیا یخران کو لایا یخران تو چلیا یسر بھی کو لایا یسر بھی تو چلیا سنبر کو لایا سنبر تو چلیا حمدان کو لایا حمدان تو چلیا دا کو لایا ادا تو چلیا عبیت کو لایا اُبَیَت تو چلے آبکر کو لائے اب کر تو چلے آئیفہ کو لائیفہ 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 تو چلے آئیفہ تو چلے آئیفہ کو لائیفہ تو چلے آئیفہ تو چلے آئیف گوز تو چلے گوز کو لایا نظر تو چلے گوز کو لایا آمینہ تو چلے گوز اے میں پڑے نہیں نبی دیا بیان دینا ایسے طرح ہی میں پڑا لگوں ایک منٹ چلے نبی پاک دیا ماما دینا تو ایک بار کہو سبحان اللہ سنو نبی دیا ماما دینا ہوا نازالا غوریا حضورا سمیال بزورا بردے خم آروبا کنوش امورا سلبیا نروہ مرجانا اروبا لنٹا سلمہ تملکہ ستن تونہ حاجرہ حالہ غازلہ سیدہ ماریا حازنہ حبیبہ سلمہ یلہا مادو مانا سودہ رباب لیلہ آتکہ ماریا مکشیہ فاطمہ بنت عوف فاطمہ بنت سعد جایہ آتکہ سلمہ بنت زید فاطمہ بنت عمر دے آمنا بنت وحب زوری لو جی میری تقریر گئی موقت میری تقریر گئی موقت اے جو بھی پڑے ہیں سب نموسی رسالت ہے جدی اینی شانی ہو دی بیعت بھی اللہ قبول کرے گا اگو ایسا اب لالو کہ جنو اللہ نے بنایا اے چاوان آلے سانو کون کہا کہ بنایا تھے یار نو جی میں بنایا میں تا سے ہے جن دی شان انہی ہے کی خیال ہو دی بے عدب چھوٹے جائے گی ایتھے نہیں تھے لٹر انو پہنے نے ایتھے بھی تھے ہوتھے بھی اللہ اچھا میں ایک ڈال تو ہمداز دینا راتی میرا پروگرام سی چندر کوٹ کوئی ماننا آلے دے بلکل قریب چندر کوٹ اٹھان آلی پینڈ تو ڈیڑھ کلومیٹر ہٹ وہاں پینڈ سی سن لو ماننا والا ماننا والے تو ننکانہ روڈ اگے پینڈ سی چندر کوٹ دے اوہ تو ہی سڑک جان دی سی اٹھان آلی میں انہوں پوچھ بی تھا کہ یار اسی تھوڑے جی اپنے ذین اندر کنفیوز جاجی صاحب نے آکھے آئے چیف جسٹس صاحب نے کہ گواہ گواہ یہاں کمزور سا کیس بڑا کمزور سی ایس لئے میں بڑا کنفیوز جان کے یار ایڈا وڈا جا جیتے ہو ایڈی غلط گالکار نہیں ساکتا تُسی پینڈا لے تُسی دسور آتی گالے آتی میرا پروگرام ہوتے انہوں نے کہا کاری صاحب سنیا نے پرچا نہیں سکرایا پہلی گال ہے کہ اے معاملہ دیو بندیاں تے اس آئیان آلو ہے سنیاں آلنے سی ہویا دیو بندی تے سنو سنو سن لو پہلے سن لو ادروں دیو بندی عورتان تے ادروں عشان عورتین انہوں نے لڑائی ہوئی تے کاری صالم نامی ایک بندہ مدعی بنیا انہیں کہا جنمن گستاخی کیتی میں کہا پھر گوامہ صحبت کیوں نہ کیتا انہیں کہا جی سرحات اگے گوائی دینی سی مولوی چوکلے آزی پولیس نے سنو انہیں کہا جی وہ سرحات مولوی پولیس نے چوکلے آزی آٹھ تے پہلا گوامہ پولیس کارچر کر دی رہی ہے کہ تسا گوائیاں نہیں ہونے کہ انہیں پریشر تین سو بندہ اٹھا والی دا جنہیں پولیس نے پرچا دی دی تازی انہیں کہا جناب یک طرفہ فیصلہ کیتا گیا ہے جنمن اس بی بی گستاخی کیتی ہے ان دس ہو کہ اگر پولیس آگے تھریڈ کرے انڈر پریشر کرے انہیں کہ سارا معاملہ حکومت زیر نگرانی مولوی صاحب جنگ گرفتار کر لیا گیا گوامہ انہیں تھوڑا جاتا ہمکیاں لائیاں گئی ہیں جس دی وجہ تو گوائی نہیں دیتی گئی میرے دیل چی خیال آیا ایتھوں دی گوائی تھے کسی نے انڈر پریشر کر لئی لیکن ایک گوائی قبر اچوی جا کے ہونی ہیں تو وہ تھے جنہیں سزا ملنی ہے نا آسیاں وہ دن چوکھی سزا ملنی ہے جیڑے انہوں چھڑنچ کردار ادا کر رہے ہیں جیڑے انہوں چھڑ رہے ہیں وہ دن چوکھی سزا ملنی ہے آج تے علمان باندھ کر دیتا نا آج تے علمان ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھا دیتے لیکن ایک قبر بھی ہے ایک حشر بھی ہے وہ تھے جا کے رسول اللہ دے سامنے جدو حساب دینا نا اللہ پاک دی بھارگاہ دے اندر تے اوہ تھے پتہ لگنے اوہ تھے اوہ تھے عملہ دے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی اوہ تھے جا کے پتہ لگنے میں سیرتے قرآن رکھ کے نا جنہی سزا ملنی ہے نا اس ملونہ نو چوکھی سزا اس بندے نو ملنی ہے جیڑا جیڑائی دی رہائی میں اتنا ظلم علماء نل کیتا گیا ہے لیکن آج بھی میں ایک اعلان کرنے لگا کہ سانو پھانسیاں تے لادو اس تو بعد بھی مرزئی کافر نے گستاخ رسول تی سزا موتے رزق ساڑھا تامی مدینی ہونے جو بھی کو کسے نل کر لے آج تے علماء نصے پچے نے لکے لیکن گل فائنل ہے یہ کہ گستاخ رسول مصطفیٰ سارے دوست درودو سلام پڑے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمائے بج میں ہدایت پیلا کو سلام چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عشقوں کی تیلا و تیلا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ آمین میرے مالک تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی بزند شجامن والے اللہ جن نے کار قرآن تحریک لبیگ یا رسول اللہ دے اللہ اُنہا احتمام کیتا ہے اک قدم تے کروڑ ہارا ہمت دا رضول فرما مالک اِنہ نوجوانہ دیا عمرہ دے اندر برگتا عطا فرما اِنہ دے زوج دے اندر اللہ محبتا ہو رہا تا فرما میرے مالک جتنے لوگ دنیا فانی دو پردہ فرما اِنہ ایک دوست نے کہا ایک ساڑے بزرگ دنیا فانی دو پردہ فرما گئے یا الہی اُنہ دی بکشش فرمانا کریم آقا علیہ صلی اللہ و سلام دی پہچان عطا فرمانا امام الانبیاء آقا کریم علیہ صلی اللہ و سلام دی شفایت عطا فرمانا ایک ساڑے دوست بار نے یا الہی اُنہ دی مشکلات و سنیا فرما دے یا الہی اُنہ دی مشکلات و سنیا فرما دے یا اللہ سبدا آنا رب اپنی بارگا دندر بکر رب ازدت یا ما یاسفون و سلام على المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ تعالی رسول خرقل کے ہی و نور ارشہی و قاسم رزق کے ہی محمد و عالی و صابق